ہماری جتی بھی مسلم کمیونٹی ہے یو اے ای کے اندر ان کو اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنا چاہیے پھر بات وہی ہے کہ جو سنسکرت ہے نا ہمارے جو اردو کے بیشتر الفاز ہیں وہ ہندی اور سنسکرت سے نکلے ہیں اگر آپ نے بی جی غلط بھویا ہے تو غلط ہی نکلے گا نا آپ سارا دن کام غلط کریں اور توقع کریں کہ رزلٹ اچھا آ جائے موڈی تو جید کیا بھائی مندر بنا دیا مسلم سٹیٹ کے اندر مسلم مولک کے اندر ہندو ہیں عیسائی ہیں یہ آپ کے جو ہے دوست نہیں ہو سکتے جب مسلمانوں کے اندر سے ایمان کی طاقت ختم ہوتی جائے گی نا جیسے جیسے ختم ہوگی ویسے ویسے یہ بھدمت جو لوگ ہیں عیسائی ہندو سکھ ان کو انہوں نے اوپر آنا شروع ہو جانا ہے لیکن دیکھنے والی یہ چیز ہوگی کہ آپ انڈیا کو دیکھ رہے ہیں نرندر موڈی کو دیکھ لیں کہ اس نے اپنے کانٹری میں کیا مسلم کمیونٹی کو یہ فریڈم دے رکھی ہے کہ پوری دنیا کے اوپر ایک دفعہ یہ تو ہونا ہی ہے نا کہ اسلام نے حکومت کرنی ہے تو سمجھ لیں کہ یہ تیاری اسی چیز کی ہو رہی ہے پوری یو اے ای میں کوئی مندر نہیں ہے یہ فرس ٹائم ہو رہا ہے اسی طرح انہوں نے پہلے سعودی عرب میں کیا ہے یہ تو جتنی مسلم کمیونٹی ہے دوبئی میں نائنٹی پرسنٹ آپ دیکھیں جو وہاں کے ریزیڈنس ہیں وہ تو سارے مسلمزی ہیں جو باہر سے آئے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو واقع ہویا ہے اس کے وجہ سے تو اور بھی دوبئی انڈیا کے قریب ہو گیا اب اور بھی پاکستانیوں کے لیے جگہ تانگ ہو گئی ہے ہم سے اتنی دوری اور انڈیا کے اتنی قریب کیوں اب وہ تبھی آج اب دیکھیں ہمارا حال کیوں ہو رہا یہ حال ہمارے یہی ہو رہا ہے کہ ہم نے اسلام کا ٹھیکے دار بن گئے اس کے لیے کیوں نہیں آواز اٹھا رہے کیوں نہیں کہہ رہے کہ انڈیاں چلے جو ہمارے ملک سے کیوں کہتے ہیں پاکستانی صرف جائیں نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکسن ویڈیو میں دوستو یو اے ای کے اندر جو مندیر بنا ہے نا اس کو لے کر پاکستانی پبلک میں نا کافی زیادہ ناراضگی دیکھی جا رہی ہیں کافی زیادہ وہ پردشن کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستانی مسلمان ہیں جو یو اے ای کے اندر ہیں دنیا بھر کے دیسوں میں ہیں ان کو جو ہے نا اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنا چاہیے تو کافی مجدار ویڈیو ہوگی پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں وہ دبی ویڈیووالے ہیں جو ہے ان کو اللہ نے سوچ نہیں دی سوچ نہیں ہمیں سوچ دی ہے جو مسلمان جو ہیں ان کو سوچنا چاہیے نا اب دبی جو ہے ان کو جو ہے مسلمان جو ہے وہ نظر نہیں آرہے جو ہندو ہے جو غیر مذہب مذاہب کے لوگ ہیں وہ ان کو نظر آرہے ہیں مضب غیر مذاہب کو زیادہ تو جو اسلامی ملک ہے ان کو جو ہے کٹھا ہونا چاہیے مسلمان کے پر کہ یہ ایسا جو ہے کیوں ہمارے ہیں اب پاکستانیوں کا تو برا حال ہے پاکستانیوں کو دبائی کیا پوری دنیا سے اب نکال رہے ہیں اب یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے وجہ سے تو اور بھی دبائی انڈیا کے قریب ہو گیا اب اور بھی پاکستانیوں کے لیے جگہ تنگ ہو گئی ہے ایک ہی تو دیکھیں پاکستان کا نہ کوئی دارہ کام کر رہے ہیں نہ کوئی کمائی کر رہے ہیں سب کچھ ڈیڈ ہے صرف وہد اوورسیز سے پاکستان چل رہے ہیں یہاں پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ابو دبی نے جو مندیر بنایا بہت غلط کیا ہے لیکن ابو دبی کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ بھائی یہاں پر سال لاکھ سے زیادہ ہندو جو ہمارے پاس رہ رہے ہیں کام کر رہے ہیں سالوں سال اپنے بیوی بچے سمیت ہمارے پاس آئے ہیں تو اب ان کو کیا کریں ان کی عبادت کرنے کے لیے تو جگہ تو چاہیے چلو عبادت بھی کریں گے یہاں پر اور والد ٹوریس بھی ہم اٹرک کریں گے آپ دیکھیں دنیا میں پاپولیشن اگر انڈیا کے بات کریں گے تو انڈیا کے پاپولیشن دنیا میں پہلے نمبر پر آئی ہے اور اتنے بڑے ملک کو وہ اٹرک کر رہے ہیں ہمارے پاس یہاں پر اولادی مندیر موجود ہے آپ دیکھیں کشمیر کے اندر شاردہ پیڑ موجود ہے اس کے بعد کراچی کے اندر بہت سارے مندیر موجود ہے اور ہمارے پیچھے بھی جان مندیر اتنا پرانے مندیر موجود تھا ہم ان کو رنویٹ کر کے باہر سے ٹوریزم کو اٹرک کیوں نہیں کرتے ہم تو کہتے ہیں بودہ بینے میں صحیح نہیں کیا کیا کہیں گے اس بارے میں دیکھیں آج پھر حال بھی ہمارا کیا ہو رہا ہے نا آج اب دیکھیں ہمارا حال یہ حال ہمارا یہی ہو رہا ہے کہ ہم نے اسلام کا ٹھیکے دار بن گئے ہم سمجھتے دنیا پر بس مسلمانی رہیں گے اور اپنی مرضی سے رہیں گے اور دنیا میں کوئی مذہب رہے گئی نہیں دیکھو یہ سب سے غلط بات ہے دیکھیں اللہ کو سب پسند ہے اللہ نے سب دیکھے اللہ نے ایک ہی مذہب بنانا ہوتا تو ایک ہی کتاب اتارتا ایک ہی نبی اتارتا جب چار کتابیں اتار رہی ہیں تو پھر ٹھیک ہے سب مذہبوں کو اترام کرنا چاہیے جو میرے خیال سے جو کسی کے مذہب کا اترام نہیں کرتا وہ مسلمان ہی نہیں ہیں ہماری جتی بھی مسلم کمیونٹی ہے یو اے ای کے اندر ان کو اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنا چاہیے ہمارا بزنس سیٹ اپ ہے نوافیس کے نام سے ہم خود بھی اس کے پروٹیسٹ میں شامل ہیں تو آپ اس کو پروپر پروٹیسٹ کریں تاکہ مسلم کمیونٹی کی وہاں پر آواز بن سکے اور جو پاکستانی ہیں ان کی ویلیوز کریئٹ ہو سکے اس وقت جو یو اے ای کی گورنمنٹ ہے انہوں نے ایون کیا پاکستانی ویزاز پر بھی دیکھیں تو بین لگا دیا ہے انسکیل پر پرسن کو وہاں پر وہ نہیں ہلاو کرتے ایسے تو پاکستان میں مندر کا افتادہ کر دیا گیا تھا اسلام آباد میں آپ کو پتا ہے ہو گیا تھا یہ بنیاد رکھ دی گئی تھی تعمیراتی کام شروع ہو گئے تھے یہ کس نے رکھا ہے مسلمان نے رکھا جب مسلمانوں کے اندر سے ایمان کی طاقت ختم ہوتی جائے گی جیسے جیسے ختم ہو گی ویسے ویسے یہ بدمت جو لوگ ہیں عیسائی ہندو سکھ ان کو انہوں نے اوپر آنا شروع ہو جانا ہے کیا سکتے کہ سعودی عرب والے کافر ہو گئے ہیں یہ ہو گئے وہ ہو گئے ہیں ریلیجن جو ہوتا ہے وہ ایک پرسنل میٹر ہوتا ہے اس کو پرسنل کے تو بہتر ہو تو بجائے اس کی کہ آپ کسی کو ریلیجن چینج کروا کس کو جنت میں لے گا جانا ساتھ جانا چاہے آج تک یو ای کی ہسٹری میں پوری یو ای میں کوئی مندر نہیں ہے یہ فرس ٹائم ہو رہا ہے ایسی طرح انہوں نے پہلے سعودی عرب میں کیا ہے یہ تو جتنی مسلم کمیونٹی ہے دوبئی میں نائنٹی پرسنٹ آپ دیکھیں جو وہاں کے ریزیڈنس ہیں وہ تو سارے مسلمزی ہیں جو باہر سے آئے ہوئے ہیں وہاں پر جتنے مسلم ہیں اتنے انڈینز بھی ہیں اور وہاں پر جتنے بھی انڈینز ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہیں اس بات سے کہ یو ای کے اندر جو ہے ستائیس ایکر رقبے پر جو ہے سوامی نارائن کے نام سے مندر بنایا گیا ہے اس طرح تو آئے روز وہاں پر بھی بہت ساری مساجد بن رہی ہیں تو کیا وہ بھی غلط ہے پھر اس طرح تو وہاں پہ بھی مسجد نہیں بننی چاہیے نہیں یہ تو بہت غلط نہیں ہے دیکھیں اللہ کا دین سچا ہے اللہ کا دین حق ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو بھی دین ہے وہ سب غلط ہے صرف دین ایک یا اسلام اس کے علاوہ کوئی بھی دین سچ نہیں ہے دوبائی سعودی اور ایران کے اندر ابھی تقریباً آلماست تین کنٹریز ایسی ہیں جن کا مجھے یاد ہے ان کے اندر اگینج پاکستان پروٹیسٹ کیا گیا تھا اور سعودی اور دوبائی نے صرف وزر ویزا دینا شروع کیا ہے اب پاکستانیوں کو لیمیٹڈ ویزا کر دیا لیمیٹڈ ویزا ہٹا دیا ہے اور اس کے علاوہ دوبائی نے چوبیس سٹیز بھی پاکستان کی بیان کر دیا اب کیا اسلاموفویہ اسلامی کنٹریز میں بھی آگے نہیں یہ اسلاموفویہ تو نہیں ہو اس میں پھر آپ کو جو ان کی گراؤنڈ ریالٹیز ہے وہاں جانا پڑے گا مسال کے طور پر اگر آپ ایران کی بات کر رہی ہیں تو ایران کے ساتھ جو ہمارے کلیشز چل رہی ہیں اور پھر ایران ایک یوں نو کے ریولوشن کے بعد ایک آپ کہلیں کہ وہ جو ہے ایکسٹریمیسٹ ویوز والی ان کے تھیوکریسی کے گورنمنٹ ہے اور وہ انہوں نے شاید اس وجہ سے جو کلیشز ریسنٹ کلیشز ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے کیا ہوگا اور جہاں تک اب بعد آجاتی ہے دوبائی کی اور سعودی آریبیا کی تو اس میں یہ ہے کہ وہ کلچر ایک ڈیفرنس بھی آجاتا ہے جو ہمارے یہاں سے مسلم یعنی پاکستانی جاتے ہیں دوبائی اور سعودی آریبیا میں تو وہ وہاں جا کے یہ بھی ہم میں ہی ایک فیک تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ اس طرح سے ایک مارڈرن یا ایک اس سٹیزن کی طرح بیہیو نہیں کرتے جو ایک ہونا چاہیے مکہ مدینہ حرم کے اندر مانگتے ہوئے سب سے زیادہ پاکستانی پکڑے گئے ہیں دوبائی کے اندر روڈز پے مولز کے باہر پکڑے گئے ہیں پاکستانی مانگتے ہوئے اپنے پاسپورٹ اپنے ویزا پاسپورٹ پھار دیتے ہیں گماہ دیتے ہیں یہ جو بھی کرتے ہیں اور کلیم کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں پیسے چاہیے ہمیں یہ چاہیے ہاں یہ چیز ہے نا اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانیوں کو اس طرح ایڈوکیٹ ہی نہیں کیا گیا جنید اکرم یعنی وہ بھی ان کی جو اکثر پوڈکاسٹ ہوتی ہیں وہ اسی چیز پہ بیس کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاکستانی ہیں جب ایون کے ٹرکی میں جاتے ہیں تو وہ ایک اس سٹیٹ آف مائنڈ سے یعنی آپ کہلیں کہ وہاں لے کے جاتے ہیں کہ وہ اس طرح کا ہوگا اس طرح ہوگا تو وہ پاکستان یعنی ہمیں یہ چیز ایکسپٹ کرنی چاہیے کہ یہ ہماری غلطی ہے تو دوستو آئے ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے دو تین پرکار کی الگ الگ ویڈیو کلپ دیکھئے جہاں پر ایک ہی ٹوپک کو ڈسکس کیا جا رہا تھا کہ یوے ای کے آبودابی میں جو مندر بن کر تیار ہوا ہے پرائمینیشٹر موڈی جی گئے اور اس کو انوگریٹ کیا انہیں کی پران پرششتہ کی وہاں پر بھاگ لیا اس میں اور اس کو لے کر یہاں پر پاکستانیوں کا ریاکشن لیا جا رہا تھا تو دیکھئے جیدہ تر پاکستانی جیدہ تر کیا کہوں گا 99% پاکستانی اسی پرکار کی سوچ رکھتے ہیں کہ جو مسلم کنٹری ہیں وہاں پر یہ نئی ہونا چاہیے اور پاکستانی جو ہے نا اس کے خلاب پاکستان کے اندر کافی زیادہ پروٹیسٹ بھی دکھا رہے اپنا پاکستانیوں کو دنیا پر کے مسلم دیسوں میں جا کر پروٹیسٹ کرنا چاہیے اور تمام مسلم کنٹریوں کو ایک ساتھ آنا چاہیے اور ان دیسوں کے اوپر پریشر ڈالنا چاہیے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہونا چاہیے تو بیسکلی آپ پر جو فرق آتا ہے وہ آتا ہے ایڈیوکیشن کا اور سوچ کا جو پاکستانیوں کی سوچ ہیں وہ آپ نے اکثر ویڈیو میں دیکھی ہے کہ کس پرکار کی باتیں کرتے دوسرا ایڈیوکیشن کا بھی فرق ہوتا ہے آپ کو جو سروعات میں آپ کے آپ کو سکھا دیا جاتا ہے جب آپ ایڈیوکیشن سے ونچیت رہ جاتے ہو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے تو پھر آپ لوگ جو ہے نا اسی پرکار کی باتیں کرتے ہو لیکن جو عرب کنٹریز ہیں ان کو اس سمجھ میں آ گیا ہے کہ سبھی برابر ہیں سبھی کو حق ملنا چاہیے سبھی کے ساتھ مل جل کر کام کریں گے بزنس کریں گے تو ہم بھی آگے بڑھیں گے لیکن یہ سوچ پاکستانیوں کی نہیں ہے باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی